یہ بینجامن وائٹ جو ہے نا آئرلینڈ کا پلیئر وہ تو بیچارہ پتہ نہیں اب کتنی پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا مجھے کیسے یہ چھکے پڑ گئے بھائی میں پریشان ہو گیا ہوں کہ بینجامن وائٹ کو جو بابر عظم نے چار چھکے لگائے ایک اور میں پچیس رنز لگائے وہ تو بھائی سب ریکورڈز کی بلندیوں پر پہنچ گئے جس دن سے بابر عظم نے یہ رنز کیے ہیں یہ چار چھکے لگائے ہیں نا بابر عظم نے جس دن سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ باست علی جس نے بابر کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا تھا چیلنج کر رہا تھا وہ بابر عظم کو وہ تو اس دن سے مطلب اس کو تو سامپ سونگیا ہے وہ تو آتا ہی نہیں ہے مندرے ہم پر وہ تو غائب ہو گیا ہے اس دن سے اور وہ چاہتا تھا بابر کے نام پر فیم کمانا وہ چاہتا تھا بابر کے اگینسٹ سٹیٹمنٹ دے کر فیم کمانا اور اس باست علی کو فیم ملے یا نہیں ملے لیکن چار چھکوں نے بابر عظم کو اتنی زیادہ فیم اور دے دی ہے تو جناب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بابر عظم نے چار چھکے لگا کر کوئی انوکھا کام نہیں کیا لیکن میں ان کو بتاؤں گا کہ بابر عظم نے انوکھا کام کیا ہے اور یہ ریکورڈز بنائے ہیں بابر عظم نے اور بابر عظم کے یہ چوبیس پچیس رنز جو اس نے کور میں لگائے ہیں تو یہ ہسٹری میں لکھ دیئے گئے ہیں کہ کہاں پر بابر عظم پہنچا ہے تو اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو بھائی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تو جناب پاکستان کے اندر سے ہی لوگ اٹھ کر بابر عظم کے خلاف بول رہے تھے کہ بابر عظم جو ہے اس نے یہ چوبیس پچیس رنز لگا کر کوئی انوکھا کام نہیں کیا اس سے پہلے بہت سارے بلے باز لگا چکے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ رنز یہ بلے بازوں نے یہ سکور کیے ہوئے ہیں بٹ وہ شاید بیچارے بہت زیادہ معصوم ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی ایسے چیزیں ان کے پیچھے بھی موجود ہیں جو ان کو ایکسپٹ نہیں کرنے دیتی بابر عظم کو ان کے پیچھے بھی نہ کوئی ایسے ہاتھ موجود ہیں لیکن بھائی ہمارا تو کام ہے ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے اور ہم نے تو آپ کو پروف دینے ہیں تو پروف آپ کے سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچیس رنز جو بابر عظم نے لگائے تھے یہ پچیس رنز آج تک کی پاکستان کی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کی ہسٹری میں کوئی بھی بلے باز نہیں لگا سکا کوئی مائی کلال نہیں لگا سکا دوزار سات سے دوزار چھے سے دوزار پانچ سے یہ انٹرنیشنل کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے ٹونٹی کی اور تب سے لے کے اب تک کسی بھی بلے باز نے پاکستان کے دے پچیس رنز ایک اور میں نہیں مارے کیونکہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے اس دن سے کہ کوئی انوکھا کام نہیں ہوا فخر زمان نے مارے ہوں گے شاہد خان افریدی نے مارے ہوں گے خوشزل شاہ نے مارے ہوں گے عاصف علی نے مارے ہوں گے جی ہاں بھائی ان سب نے بھی مارے ہیں لیکن بابر سے کم رنز انہوں نے مارے ہیں چار چار چھکے تو دو تین اور بلے بازیں پاکستان کے انہوں نے لگائے ہیں لیکن پچیس رنز ایک اور میں صرف بابر آزم ہی لگا سکا ہے اور یہ بابر آزم پچیس رنز لگا کر پاکستان کے بلے بازوں کی اس لسٹ میں ٹاپ پر ہے اوپر اوپر پہلے نمبر پر کھڑا ہوا ہے سو بابر آزم کو جو نہیں مانتے تھے جو بابر کی کلاس کو نہیں مانتے تھے بابر کے ان پچیس رنزیں ان کے موں بند کر دیے ہیں اور ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ بابر کیا چیز ہے شاید ابھی بھی ان کو سمجھ نہ آئی ہو لیکن پھر بھی بابر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ I am the best better in the world اور T20s تو بھائی پھر میرے لیے میری جان ہے T20s کیونکہ T20s پر بھی تو بات کی گئی تھی کہ بابر is not a T20 material تو بھائی سب وہ جو T20 کا material نہیں ہے وہ اس وقت T20s میں پاکستان کا سب سے زیادہ رنز ایک ہی اور میں مارنے والا بلے باز بند کر بیٹھا ہوا ہے اکھار لو جو اس کا اکھار سکتے ہو بھائی